موسیقی مجھے جانا رہے گا کچھن میں پھر میں آپ سے افتاری شیئر کروں گی اور ابھی بچ گئے ہیں 4.30 تو میں آگئی ہوں کچھن میں ایس سچ مجھے آج کچھ زیادہ بنانا نہیں ہے اور نہ ہی کچھ سپیشل بنانا ہے تو بس یہاں پہ ایک دو چیزیں میں بناوں گی جو آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گی تو یہاں پہ میں بنا رہی ہوں دہی وڑا جس کے وڑے میں نے آلریڈی بنا کے رکھے ہیں فریزر میں تو بس ان کو فریزر سے نکالا گرم پانی میں چھوڑ دیا تھا میں نے ہافن آر کے لئے وہ نرم ہو جاتے ہیں گرم پانی میں چھوڑ دو تو اور بس اس کا ابھی میں دہی یہاں پہ ریڈی کری ہوں تو دہی کو اچھے سے میں نے فیٹ لیا ہے اور اس میں تھوڑا سا ہم پانی ڈالیں گے کیونکہ بہت زیادہ تھک ہم کو دہی نہیں چاہیے اور اس میں میں ڈالوں گی شکر تو شکر آپ اپنی حساب سے ڈالیں آپ کو جتنا سویٹ چاہیے مجھے جو دہی وڑے کی دہی ہوتی ہے وہ اگرم سویٹ چاہیے ہوتی ہے تب ہی اچھی لگتی ہے تو میں نے یہاں پہ چار چمچ بھر کے شکر ڈالی ہے اور آج کا ویڈیو پتہ ہے بہت شارٹ اور سویٹ ہونے والا ہے کیونکہ میں نے بہت زیادہ کچھ اس میں ایڈ نہیں کیا ہے سب دو چار کلپس میں نے جو میں نے کچھ بنایا ہے کچن میں وہی میں نے ایڈ کیا یہاں پہ تو بہت جلدی ہی یہ ویڈیو ختم ہو جائے گا اینڈ تک ضرور دیکھئے گا تو بس میں نے شکر گھلنے کے لئے سائیڈ میں رکھ دی تھی اور یہاں پہ میرا چنا بھی ریڈی ہے اس میں میں نے نیمبو نہیں چھوڑنا ہے بس اس کی ریسپی میں فرسٹ جو روزہ تھا اس کے ویڈیو میں شیئر کر چکی ہوں ابھی اس کو اوپر سے گانش کر دیں گے دھنیے پتے سے اور اس کو سائیڈ میں رکھ دیں گے ابھی فلحال یہ ریڈی ہے اب افتاری کے ٹائم پہ اس کو بس ہم نے ڈش آؤٹ کرنا رہے گا اور جب تک یہ ہو رہا تھا تب تک ہماری جو دہی میں ہم نے شکر ڈالی دی وہ بھی گل گئی ہوگی تو ابھی دہی وڑے کے مسالے وغیرہ بھی ڈال لیتے ہیں تو یہاں پہ شکر گل گئی تھی تو یہاں پہ جتنے بھی وڑے میں نے بھیگایا تھے وہ میں نے اس میں ڈال دی اچھا میں بہت زیادہ دہی وڑا نہیں بنائی ہوں کیونکہ مطلب زیادہ ہم لوگ کے گھر میں دہی وڑا کھاتے نہیں ہیں زیادہ اگر بنا لیتے ہوں تو بچ جاتا ہے پھر وہ ویسٹ ہو جاتا ہے اس لئے میں نے اس بار بہت کم دہی وڑا بنایا ہے اور جیسا میں نے بتایا کہ آج میں کچھ بنا نہیں رہی ہوں تو جو کچھ میں نے بنا کے فریز کیا ہوا ہے اس میں سے ہی میں نکال لوں گی فرائے کرنے کے لئے تو میں نے چکن تھریڈ نکال لیے ہیں اور یہاں پہ میں نے ہری چٹنی ڈال دی ہے دہی وڑے میں تو میری ہری چٹنی بہت تیز ہے اس لئے میں نے تھوڑی ہی ڈال دی ہے اس کے بعد میں ڈال رہی ہوں املی کی چٹنی میری املی کی چٹنی تھوڑی سی تھک لگ رہی ہوگی آپ کو کیونکہ وہ فریج میں تھی اور میں اس کو پہلے نکالنا بھول گئی تھی اس کے بعد میں نے ڈالا ہے مرچی پاوڈر اوپر سے اگر آپ چاہو تو ڈالو مرچی پاوڈر اگر آپ سپائسی نہیں کھاتے ہو تو آپ مرچی پاوڈر نہ ہی ڈالو کیونکہ ہری چٹنی بھی جاتی ہے اس میں اس کے بعد میں نے ڈالا ہے بھونے زیرے کا پاوڈر اچھا کچھا زیرہ کا پاوڈر نہیں ڈالنا ہے یا تو آپ زیرہ بھون کے پیس لیجے یا پھر اگر آپ کے پاس زیرہ پاوڈر ہے تو اس کو ہلکا سا تبیہ پہ بھون کے ڈال دیجے اس کے بعد میں ڈال رہی ہوں چاٹ مسالہ بس یہ چاٹ مسالہ ڈال دیں گے ایک خوب سارا اور اس کی خوشبو ہے رمضان میں بہت پریشان کرتی ہے چاٹ مسالی کی خوشبو اس کے بعد میں نے تھوڑا سا یہاں پہ بلیک سالٹ بھی ڈال دیا ہے اور پھر دھنیا پتہ سے گارنش کر دیا ہے بس ہمارا دہی بڑا بھی ریڈی ہو گیا تھا اور اس کو میں نے اٹھا کے فریج میں رکھ دیا تھا اور جو بھی مجھے فرائے کرنا تھا وہ سب میں نے فرائے کیا اور یہاں پہ افطاری کا ٹائم ہو گیا ہے تو سب سے بڑا روزدار بیٹ گیا ہے دستر خان پہ تو یہ تھی ہماری سیکنڈ روزے کی افطاری چکن تھریڈ کیمہ سموسہ کیمہ کے کباب چنہ مسالہ دہی بڑا کاندے بٹاٹے کی بھجیا اور فروٹ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہر گھر کے دستر خان کو اسی طریقے سے سجائے رکھے جو بے روزگار ہیں ان کو رزق دے جو بیمار ہیں ان کو شفاہ آتا کرے اور ہم سب کی ہر جائز دعا اللہ حبول کرے آمین موسیقی میں کو بھی یہ بہت اچھو آدھیا میں ایسے کارا بوشی بھی داپ 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 وہ ایک پر ساب ساب تاہر ہے ان کا پیر برشی بھی دوگ اللہ کرتے ہو ویسے کیوں لگا یہ ہے کرتے کریں کرتے ہو جائیے اچھا ابھی یہ ولوگ انڈ کر رہی ہوں ولوگ اچھا لگا ہو تو لائک کیجئے گا چینل پہ نئے ہو تو سبسکرائب کیجئے گا ملوں گی نیکس ویڈیو میں جب تک کیلئے اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ